اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاروبار کے مقاصدہ فرائز لیکن آج کا ٹاپک سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم لوگ لاس ٹیکچر کو ریویو کر لیتے ہیں لاس ٹیکچر میں ہم نے کاروبار کی دیفنیشن کی اور کاروبار کی خصوصیات کو ڈسکس کیا کاروبار کی دیفنیشن ہم نے کی اس کے اکارڈنگلی کوئی بھی قانونی سرگرمی جو نفع کمانے کی گرسے عمل میں لائے جائے کاروبار کہلاتی ہیں اس کے بعد ہم نے کاروبار کی خصوصیات کو ڈسکس کیا سب سے پہلا پوائنٹ تھا اشیاء و خدمہ کے کوئی بھی بزنس ایکٹیوٹی جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم یہاں تو دوسرے لوگوں کو اپنی سرویسز آفر کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ہم ڈیفرنٹ پروڈکس تیار کر کے لوگوں کو آفر کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈ پوائنٹ تھا منافع کا حصول کہ جو ہم بزنس سٹارٹ کرتے ہیں اس کا بیسیک پرپس پروفٹ ارن کرنا ہوتا ہے تھرڈ پوائنٹ تھا رسک ایلیمنٹ کہ کوئی بھی بزنس ایکٹیوٹی جو سٹارٹ کریں اس میں رسک جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے ویڈاؤٹ رسک کوئی بھی بزنس ایکٹیوٹی نہیں ہوتی فورت پوائنٹ تھا تنظیم کہ سارے کے سارے جتنے بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے ایلیمنٹس ہیں ان کو پروپر آرگنائز کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے پوائنٹ تھا سرمایہ کہ کیپٹل کے بغیر کوئی بھی بزنس ہم سٹارٹ نہیں کر سکتے سیکھ بان پوائنٹ تھا روزگار کہ بزنس ایکٹیوٹی جو ہم سٹارٹ کریں گے اس سے نہ صرف اور صرف اس کے آنر کو روزگار ملے گا بلکہ جتنے بھی وہ ڈیفرنٹ ایمپوائیز ہائر کرے گا ان سب کو بھی روزگار ملے گا ساتھ بان پوائنٹ تھا لیندین میں بقائدگی کہ جو بھی بزنس ہم سٹارٹ کریں وہ ریگولر بیسز کے اوپر وہ ایکٹیوٹی ہم کو پرفارم کرنے پڑے گی اگر ہم سال میں ایک یا دو دفعہ جو ہے وہ کوئی ایکٹیوٹی پرفارم کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمارا بزنس ہے بلکہ ریگولر بیسز کے اوپر پرفارم کریں گے آٹھما پوائنٹ تھا پیدائشی افادہ کہ جو بھی ہم چیزیں پروڈیوز کر رہے ہیں یا سرویسز آفر کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کو اس سے جو ہے وہ افادہ حاصل ہونا چاہیے نائند پوائنٹ تھا جی قیمت کی وسطولی کہ جو بھی ہم پروڈکس بنائیں گے یا سرویسز آفر کریں گے وہ کسی نہ کسی قیمت کے بدلے میں ہمیں دوسرے لوگوں کو سیل آؤٹ کرنے پڑے گی تو ہی وہ بزنس ایکٹیوٹی کہلائے گی ویڈ آؤٹ پرائز ہم لوگ اگر کوئی چیزیں دوسرے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں تو وہ ہمارا پھر بزنس ایکٹیوٹی میں شامل نہیں ہوگا دوسرے پوائنٹ جائز منافع کہ جو ہم بزنس پرفارم کر رہے ہیں جو پروڈکس سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس سے جو ہم پروفٹ ارن کر رہے ہیں وہ ہمارا جو ہے وہ سوٹیبل ہونا چاہیے یا تو ہمیں جو ہے وہ چیزیں نہ تو بہت زیادہ پرائزز کی افر آفر کرنے چاہیے اور نہ ہی اتنی کم پرائزز کے اوپر کہ ہماری کاؤسٹ جو ہے وہ بھی اس سے مینج نہ ہو پائے ریکوور نہ ہو پائے اس کے علاوہ ہم نے تبادلہ کے آلات کو ڈسکس کیا تھا کہ آپ لوگ ماہرین کی بھی مدد لیتے ہیں اور اس کے علاوہ اپنے کسٹمر سے بھی فیدبیک کولیکٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ ان کے تیسٹ کے کارڈنگ کی چیزیں پروڈیوز کر سکیں بارمہ پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ تھا گاہکوں کی مجودگی کہ مارکٹ میں کسٹمرز کا ہونا بہت ضروری ہے ویڈاوٹ کسٹمر آپ لوگوں کا بزنس نہیں کرے گا ایجادات آپ لوگ اپنے چیزوں کے دیزائن وغیرہ چینج کرتے رہتے ہیں تاکہ فیشن کے اکارڈنگ لی اور آپ لوگوں کے کسٹمر کے تیسٹ کے اکارڈنگ لی آپ لوگ چیزیں پروڈیوز کر سکیں پورٹین پوائنٹ تھا متوسطین کی خدمات کہ آپ لوگ دیفنٹ ایجنٹ وغیرہ کو ہائر کرتے ہیں ان کی سرویسز تو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں اور اس کے بدلے میں آپ لوگ ان کو کمیشن آفر کرتے ہیں پنوہ پوائنٹ تھا ثقافت کہ دو چیزیں آپ لوگ پروڈیوز کر رہے ہیں انٹروڈیوز کروا رہے ہیں اپنے کسٹمرز کو آفر کر رہے ہیں اس میں آپ لوگ کلچر کو اپنی تحضیب کو اپنے ثقافت کو بھی جو ہے مدنظر رکھتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے کسٹمرز کو ان کے تیسٹ کے اکارڈنگ تو ان کے ثقافت کے اکارڈنگ لی چیزیں مل سکیں آج کا ہمارا ٹاپک ہے کاروبار کے مقاست افرائز سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے منافع کا حصول کہ کسی بھی بزنس ایکٹیویٹی کا بیسک پرپس بنیادی مقصد جو ہے وہ منافع کمانا ہوتا ہے کاروبار کے جو مالکان ہوتے ہیں جو آنرز ہوتے ہیں وہ نئے نئے طریقے تیارات کرتے رہتے ہیں with the passage of time تاکہ وہ نئے پروڈکس نئے برینڈ جو ہے مارکٹ میں انٹروڈیوز کروا سکے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ گین کر سکے کوئی بھی بزنس ایکٹیویٹی جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے اگر ہمیں مسلسل اس کی وجہ سے لاؤس ہو رہا ہے تو at the end ہم اس بزنس کو کلوز کر دیں گے یعنی کہ اگر ہمیں پروفٹ نہیں ہوکا مسلسل ہمیں جو ہے وہ خسارہ ہو رہا ہے تو ہم اس کو continue نہیں رکھیں گے اب جو ہے وہ منافع ہم لوگ ہانسلگیو کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو ہم لوگ جو ہے اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پروفٹ ان کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہمیں جو ہے وہ پروفٹ ہوگا تو ہمیں محنت کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا کہ جو ہم نے پہلے محنت کی تھی اس کی وجہ سے ہمیں پروفٹ ہو رہا ہے اگر مزید ہم پہلے سے زیادہ محنت کریں گے تو ہمیں پروفٹ جو ہے وہ بھی پہلے سے زیادہ ہوگا اس کے علاوہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ ترقی دینے کے لیے اس کو اکسپینڈ کرنے کے لیے اس میں وسط جو ہے وہ پیدا کرنے کے لیے بھی پروفٹ کا ہونا ضروری ہے اگر ہمارے پاس پروفٹ زیادہ ہوگا تو ہم وہی پروفٹ بزنس میں ری انویسٹ کر کے اپنے بزنس ایکٹیویٹی کو پہلے کے نصف اکسپینڈ بھی کر سکتے ہیں جس کے حلال کمانے کے لیے بھی پروفٹ آن کرنا ضروری ہے اور قومی عامدتی میں بھی اس کی وجہ سے اضافہ ہوگا سیکنڈ پوائنٹ ہے ہمارا معاشرے کی خدمت کہ نفع کمانے کے ساتھ ساتھ کاروبار کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے اپنے معاشرے کی خدمت کرنا اب معاشرے کی خدمت آپ لوگ کیسے کر سکتے ہیں جو خدمات آپ لوگ جو ہے وہ سارے انجام دے رہے ہیں یا پھر جو پروڈکٹ انڈ سرویسز اپنے لوگوں کو افر کر رہے ہیں ان کے ذریعے آپ لوگ معاشرے کی خدمت جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس معاشرے میں آپ لوگ نے بزنس سٹارٹ کیا ہے وہاں کے لوگوں کی پسند ان کے ذوق اور ان کے میار کے مطابق آپ لوگ جو ہے وہ اشیاء ان کو پروائید کریں میاری اور عالی قسم کی اشیاء جو ہے وہ آپ لوگ اپنے کسٹمر کو پروائید کریں جدید فیشن اور ڈیزائن کے مطابق اشیاء کو پیدا کریں اور اپنے معاشرے کے لوگوں کو فراہم کریں کم قیمت پر اشیاء جو ہے فراہم کریں یعنی کہ جو چیزیں آپ لوگ نے پروڈیوز کی ہیں ان کو بہت زیادہ ہائی ریس کے اوپر آفر نہ کریں بھیک ریزائی پر پروفٹ آن کر کے اپنے کسٹمرز کو آفر کر دیں تمام علاقوں میں اشیاء کی جقصہ فراہمی کے جن علاقوں میں آپ لوگ جو ہے سرویسز پروائید کر رہے ہیں اپنے پروڈکس آفر کر رہے ہیں یعنی کہ یہ نہیں ہونا چاہے کہ ایک علاقے میں بہت زیادہ اور دوسری علاقے میں جو ہے وہ دیمان ہے لیکن آپ لوگوں کی سرویسز جہاں پھر پروڈکس جہاں اویلیبل ہی نہیں ہے بلکہ ہر ایک علاقے میں جو ہے وہ جقصہ آپ لوگوں کو اشیاء و خدمات کی فراہمی کرنے چاہیے تھر پوائنٹ ہے روزگار کی فراہمی کہ کاروبار اگر آپ لوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو نہ صرف اور صرف بزنس کے آنر کو روزگار ملتا ہے بلکہ جتنے بھی ڈیفرنٹ ایمپوائز ہوتے ہیں ان کو بھی روزگار ملتا ہے اگر ہم بات کریں تو جس پچھتے نے کیپیٹل انویسٹ کیا ہے جو ہمارا سرمایہ دار ہے جو آنر ہے بزنس کا اس کو بھی روزگار ملے گا اس کے علاوہ جتنے بھی سنتکار کنان ہیں ان لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اگر آپ لوگ ایکسپرٹ کی سرویسز جو ہے وہ لے رہے ہوتے ہیں جیسے انجینئرز ڈاکٹرز اکاؤنٹ وکیل وغیرہ ان سب کو بھی روزگار ملے گا اگر آپ لوگوں نے ایجنٹ کو ہائیت کیا ہے تجارتی متوسطین کو ان لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اور اس کے علاوہ جتنے بھی امدادی ادارے ہیں ان کے جتنے ملازمین ہیں ان لوگوں کو بھی روزگار ملے گا اگر ہم ایکسپل ہیں اس کی تو اس میں بینک کاجے کا انشورنس کم بھی جائیں گی ٹرانسپورٹرز ہوں گے فورتھ ون پوائنٹ ہے ہمارا سرمایہ سرمایہ کاری کی کاروبار کا اہم مقصد کیا ہوتا ہے جب ملگی برشتوں کو کارامد اور نفع وقت طریقے سے استعمال میں لے کر آنا سرمایہ کاری کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہے اگر کسی پرسن کے پاس پیسے زیادہ ہیں تو وہ ذاتی سرمایہ کاری سے بھی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے اگر کسی کے پاس پیسے کم ہیں تو وہ کرزہ لے کر بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جوائن سٹارٹ کمپنی کی تو اس میں ہم لوگ شیئرز آفر کر سکتے ہیں یا پھر ڈیبینچرز تمسکات وہ بھی آفر کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم لوگ سرمایہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پارٹنرشپ کا بزنس یعنی شراکت کا بزنس پر سٹارٹ کر سکتے ہیں مشارکہ یا پھر مداربہ یعنی مختلف اقسام ہوتی ہیں دن کے ذریعے ہم سرمایہ کاریہ حاصل کر سکتے ہیں پانچمہ پوائنٹ ہے ملکی مفادات کا تحفوظ کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جن کا بیسک پرپس اپنے ملکی مفادات کا تحفوظ کرنا ہوتا ہے جیسے اگر ہم بات کریں دفاعی اصلاح سازی کی سن کی یا پھر جدید ریسرچ کے ادارے تو ان کا بیسک پرپس کیا ہونا چاہیے آپ کے ملکی مفادات کا تحفوظ ایسے کاروبار حکومت جو ہے وہ اپنی نگرانی میں قائم کرواتی ہے سکس پوائنٹ ہے معاشی ترقی اگر ہم اوبرال دیکھیں تو کاروبار کا جامعہ مقصد معاشی ترقی ہوتا ہے اس حقیقت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کاروبار کی وجہ سے ہی آپ لوگوں کے ملکی وسائل جو ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں آپ لوگ اور غیر ملکی وسائل سے بھی آپ لوگ افادہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں اگر دیکھا جائے تو کاروبار کی وجہ سے ملک میں روزکار میسر ہوتا ہے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے قومی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور اشیاء ضروریات جو ہیں وہ مارکٹ میں اویلیبل ہوتی ہیں بہتر توازنیں تجارت ہوتا ہے آپ لوگوں کی اور توازنیں ادائی کی جو ہے وہ بھی بہتر ہو جاتا ہے تو اگر ہم اوبرال دیکھیں تو آپ لوگوں کی معاشی ترقی جو ہے وہ کاروبار کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہیں ساتمہ پوائنٹ ہے جدت ایک کاروبار یہ آدمی کو چاہیے کہ وہ اشیاء کی تیاری کے لیے نئے اور جدید طریقے اختیار کرے تاکہ وہ نئی سے نئی چیزیں مارکٹ میں انٹروڈیوز کروا سکے اس کی وجہ سے نہ صرف اور صرف اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا بلکہ اس کا جو پروفٹ ہے وہ بھی پہلے کے نسبت انکریز ہو جائے گا آٹھ فرم پوائنٹ ہے ٹکنولوجی کے کاروباری آدمی کو چاہیے کہ وہ نئی سے نئی ٹکنولوجی جو ہے وہ اپنے بزنس میں انٹروڈیوز کروائے ٹکنولوجی کی وجہ سے بھی اس کی پیداوار میں اضافہ ہوگا اور اس کے پروفٹ کی شرعہ جو ہے وہ پہلے کے نسبت بڑھ جائے گی نائن پوائنٹ ہے مثالی اشتراک کہ کاروباری آدمی کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ آملینے پیدائش کا اشتراک اس طریقے سے کروائے کہ اس کی کواسٹ اور پروڈکشن جو ہے جو پیداواری اخراجات ہیں وہ کم سے کم ہو اور اس کا پروفٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو دسوں پوائنٹ ہے فروخت کا فریضہ اشیور خدمات کی فروخت کسی بھی بزنس کے اہم پرائز میں شامل ہوتا ہے کیونکہ اس کے بغیر آپ لوگوں کے کاروبار جو ہے وہ نہ ہی تو رن آؤٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ پروفٹ ارن کر سکتا ہے اور جب تک آپ لوگوں کا بزنس جو ہے وہ رن آؤٹ نہیں ہوگا پروفٹ آپ لوگوں کو ارن نہیں ہوگا تو آپ لوگ اپنا بزنس پہلے کی نصبت تک پین بھی نہیں کر سکتے 11 پوائنٹ ہے ملازمین کے فائد کہ کاروبار کے اہم پرائز میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو مختلف قسم کے فائد اور سہولیار جو ہے وہ بھی دیتا رہے جیسے کہ آپ لوگ اپنے جو ہے وہ ام پرائز کو بونس دے سکتے ہیں 12 پوائنٹ ہے افراد کی تربیت کاروبار کا معاشرتی مقصد اور فرض بے ہنر افراد کو تربیت دینا بھی ہو سکتا ہے کہ کاروبار کے مالکان تلیم مکمل کرنے والے افراد جہاں پھر کم پڑے لکھے لوگوں کی تربیت کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس جہاں پھر دوسرے اداروں میں ملازمت حاصل کرنے کے مواقعہ بھی فراہم کر سکتے ہیں اس سے بھی کیا ہوگا آپ لوگوں کے معاشرے کی ترقی ہوگی نیکس پوائنٹ ہے بہتر میار زندگی کہ کاروبار کی وجہ سے لوگوں کا میار زندگی بھی بہتر ہوتا ہے کیسے ہوگا لوگوں کو روزکار ملے گا روزکار ملے گا لوگوں کا انکم لیول جو ہے وہ ریز ہوگا مارکٹ میں جو ہے وہ پروڈکس آویلیبل ہوں گی اس کی وجہ سے اوورال کیا ہوگا آپ لوگوں کا سٹینڈر آف لیونگ ریز ہو جائے گا فورٹین پوائنٹ ہے وسائل کا استعمال کہ کاروبار کا مقصد اور فرض کیا ہے ملکی وسائل جو موجود ہیں آپ لوگوں کے ملک میں جیسے تیل، گیس، دوہا وغیرہ وہ ان کو استعمال میں لائیں اور لوگوں کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ان کو استعمال کریں پندرمہ پوائنٹ ہے موافق توازنے ادائی کی اب کاروبار کے بنیادی مقاصد میں اور فرائز میں یہ بار بھی شامل ہے کہ آپ لوگ ملکی برامداد کو بڑھائیں اور درامداد کو کام کریں تاں کہ آپ لوگ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ان میں اپنے ملک کے وقار کو بڑھا سکیں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ پروڈکس اپنی کنٹری میں پروڈیوز کریں جس کی وجہ سے نہ صرف اور صرف آپ کی کنٹری کے لوگوں کی ضروریات پوری ہو بلکہ جو ایکسٹرا پروڈکٹ ہیں وہ دوسری کنٹری میں بیجیں اور اپنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں اور اپنی امپورٹ کو جو ہے وہ کم کرنے کی کوشش کریں اب آج کے ریکٹر کو ریویو کر لیتے ہیں آج ہم نے کاروبار کے مقاصد و فرائز کو ڈسکس کیا سب سے پہلا پوائنٹ جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے منافق کے حصول کہ کسی بھی کاروبار کا بنیادی اور اہم مقصد نفع کمانا ہوتا ہے سیکنڈ پوائنٹ ہے موشے کی خدمت کہ کاروبار کے ذریعے ہم لوگ اپنے موشے کی خدمت جو ہے وہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جو ہم لوگ اپنی پروڈکٹ اور پھر سرویسز آفر کرتے ہیں وہ بیسیکلی موشے میں رہنے والے لوگوں کو ہی آفر کر رہے ہوتے ہیں تھرڈ پوائنٹ تھا روزکار کی فراہمی کہ کاروبار کی وجہ سے نہ صرف اور صرف بزنس کی آنر کو روزکار ملتا ہے بلکہ جتنے بھی ڈیفرنٹ ایمپروائز آپ لوگ ہائر کریں گے ان لوگوں کے روزکار میں بھی اضافہ ہوگا جو تھا پوائنٹ ہے سرمایہ کاری کہ کاروبار کا اہم مقصد ملکی وجہوں کو کاروبار اور نفع بخص طریقے سے استعمال میں لانا ہے یعنی کہ کاروبار کے ذریعے آپ لوگ اپنی وجہوں کا بہترین استعمال کر سکتے ہیں پانچمہ پوائنٹ ملکی مفادات کا تحفظ اب کاروبار کے فرائز میں یہ بھی باشامل ہو سکتی ہے کہ آپ لوگ ملکی مفادات کا تحفظ کریں جیسے اگر آپ لوگ دفاعی اسلے کی سند کو قائم کریں گے تو اس کی وجہ سے ملکی مفادات کا تحفظ ہوگا چھتا پوائنٹ ہے معاشی ترقی اب کاروبار کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو کاروبار کا جامعہ مقصد معاشی ترقی ہوتا ہے جیسے کہ ہم دیکھیں تو کاروبار کی وجہ سے روزکار میں اضافہ ہو رہا ہے اشیاء جتنے بھی آپ لوگ پروڈیوز کر رہے ہیں وہ مارکٹ میں افیلیبل ہوں گی لوگوں کا میارے زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اوورال کاروبار کی وجہ سے آپ لوگوں کی معاشی ترقی ہو رہی ہے اس کے علاوہ کاروبار کی وجہ سے آپ لوگ نئی نئی چیزیں مارکٹ میں انٹروڈیوز کروا کہ اپنے پروفیٹ جو ہے وہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹکنولوجی کا استعمال کریں گے کہ اس کی وجہ سے بھی آپ کا ریٹ او پروفیٹ جو ہے وہ انکریز ہو جائے گا آپ لوگ آملینے پردائش کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی کارسٹ او پروڈکشن جو ہے وہ کم سے کم ہو اور آپ لوگوں کا پروفیٹ جو ہے وہ زیادہ ہو جائے